موسیقی اسلام علیکم پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہماری سٹوڈیوز کی کھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف ایمیر کا واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمیر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائف پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے پہلے پاکستان سے متعلق کچھ خبریں ہیں وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ انتظامیاں اس بارے میں منقسم ہے کہ پاکستان سے کس طرح نمٹا جائے کچھ عددار سخت اقدامات کی حمایت کر رہے ہیں جبکہ کچھ کی رائے میں جہوری توانائی کے حامل بیس کروڑ آبادی کے ایک ملک کو الگ تھلک کرنا نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کے دفتری خالجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ افغانستان میں چھپی ہوئے دہشتگرد گروپز کے دستویزی ثبوت افغان سے فارد خانے کے حوالے کر دی گئے ہیں پاکستان نے تزدیق کی ہے کہ افغان صدر اشرف غنی کی دعوت پر وزیراعظم شاہد خاقان اباسی جلد کابل کا دورہ کریں گے اور پاکستان کی عدالت اس مہنے امریکہ میں مقیم پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کو وطن واپس لانے کے لیے احکام کو مزید ایک ماہ کا وقت دے دیا ہے ایک روز قبل ہی حسین حقانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ برنالقوامی قانون میں سپریم کورٹ کے احکامات کی کوئی وقت نہیں ہے اور امن نوبل انام یافتہ پاکستانی طالبہ ملالا یوسف زید تقریباً چھ سال بعد پاکستان واپس لوٹی ہیں اور برنالقوامی خبروں میں جنوبی امریکہ کے ملک وینیزویلا کے ایک پولیس اسٹیشن کے قیدخانی میں ہنگام آرائی اور آگ لگنے کے نتیجے میں کم از کم اٹھ سٹھ افراد حلاق ہو گئے ہیں امریکی فوج نے بودھ کے روز بتایا کہ ہفتے کو لیبیا کے جنوب مغربی علاقے کے عبری نامی قصبے میں امریکہ اور لیبیا کی مشترکہ فضائی کاروائی میں القائدہ کے شدت پسند گروپ کے ایک عالی ستہی رانوہ کو حلاق کر دیا گیا ہے امریکہ کی مغربی ریاست کلیفورنیا کے شہر سیکر رامنٹو کی پولیس کی فائرنگ سے حلاق ہونے والے ایک غیر مسلح افریقی امریکی کے جنازی کے رسوم جمعیرات کے روز ادا کی جا رہی ہیں اور چین نے انتباہ کیا ہے کہ امریکہ کے طرف سے چین پر محصولات آئیت کرنے کے حوالے سے اس کا نقصان محض امریکی سارفین کو ہی ہوگا اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جانگون اور جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان ستائیس اپریل کو ایک باہمی سربراہ اجلاس منعقد کر رہے ہیں اور اب خبروں کی تفصیل کچھ دیر کے بعد خبریں اب تفصیل کے ساتھ امن کا نوبیل انام حاصل کرنے والی پاکستانی طالبہ ملالا یوسف زئی نے کہا ہے کہ پاکستان واپس لوٹنا ان کا خواب تھا جو پورا ہو گیا ہے سال سن دوہزار بارہ میں طالبان کے حملے کے بعد ملالا کو علاج کی غرص سے برطانیہ منتقل کیا گیا تھا جہاں انہوں نے صحتیابی کے بعد خاندان سمیت سکونت اختیار کر لی تھی انتہائی سخت سیکیورٹی میں پاکستان پہنچنے کے چند ہی گھنٹوں بعد ملالا یوسف زئی نے وزیراعظم شاہد خاقان اباسی سے ملاقات کی اور اپنے عزاز میں منقضہ تقریب سے خطاب کیا اور فرد جسپات سے آبتیدہ ہو گئی میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ ساڑھے پانچ سال کے بعد میں نے پھر اپنے وطن اپنی مٹی پر قدم رکھی میں نے پچھلے پانچ سالوں میں ہمیشہ سے یہی خواب دیکھا ہے کہ میں اپنی ملک میں قدم رکھ سکن اٹیک ہونا اپنی ملک کو چھوڑنا اس موقع پر وزیراعظم شاہد خاقان اباسی نے کہا کہ ملالا نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جو خدمات سر انجام دیں وہ سب کے لیے مشلے راہیں محمد اشتیاق ویسف امریکہ اسلام آباد جیسے کہ آپ سن رہے تھے یہ محمد اشتیاق کی ریپورٹ تھی اسلام آباد سے ہم انہی سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں اس بارے میں مزید کیا کچھ کہیں گے جی آپ نے بلکل دور کام ملانا انسائی سیکیورٹی انہیں اسلام آباد پہنچی اور اب تک جو ان کا قیام تھا وہ اس میں زیادہ تر جو وقت ہے وہ سرکاری سطح پر جو منتے نا تقریر ہیں انہوں نے جبرا انہوں نے وزیر آغن کے ساتھ ملاقات کی جس میں ان کے والد اور والدہ کے ناوہ بھائی بھی شامل سے اس کے والے خصوصی تقریف پہتمام کیا گیا اس میں حضیر تعلیم دیتے اور ماہرین تعلیم بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے ملالا کی تعلیم کے حوالے سے جو کوششیں ہیں اور بچیوں کی تعلیم کے لیے جو ملالا فانچائن ہے اس کے بارے میں سے بات دیتی اور مقامل درامن کی دعانی کر آئی ملالا کا یہ کہنا تھا کہ وہ دنیا میں جہاں بھی رہی لیکن ان کی خائش و مشہرہی سے جلد وہ پاکستان آئے اور آج ان کا یہ خواب پورا ہو رہا ہے پاکستان کے حضیر آغن نے موقع پر انہیں یہ تھا کہ وہ نہ صرف دنیا کی بلکہ پاکستان کی بھی شخصیر ہیں اور وہ دنیا کو بتائیں کہ پاکستان نے دوستہ پانچ سالوں کے دوران کسی کام جاوی ملی ہے خاص طور پر دہشت جردی کے حوالے سے جنہوں نے دہشت جردوں کا حملہ ہی تھا جس نے مجبور کیا ملالا فوکرم وطن چونے اور اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ اب دہشت جردوں کا کلا فماس دیا جا چیتا ہے اور پاکستان میں چیزی سے امن جو ہے وہ واقعہ آ رہا ہے جیہاں وزیراعظم شاید خاقہ نبازی اسی امن عمل کے سلسلے میں کابل جانے والے ہیں اور انہیں اس صدوری کی دعوت دی ہے صدر شرف غنی نے اس کے تفصیلات بھی آپ کے پاس ہوں گی جی رمام آئی پاکستان کی پونس سلامتی جو مشیر نے کابل کا دورہ کیا تھا وہاں انہوں نے صدر نشرف غنی سے ملقات کی تھی جنہوں نے مزیراعظم شاید خاقہ نبازی تو دورہ کابل کی دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ اس دورے کا مقصد سریعاست کی سطح پر دونوں ممالک کے درمیان مزاقرات کو بحال کرنا ہے پاکستان میں اس سلسلے میں مشاورت کامل جاری تھا لیکن آج مزارت خارجہ نے اس بات کی تفضیح کی ہے کہ مزیراعظم میں مزیراعظم آدھوہ کابل جا رہے ہیں اور اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے لیکن انہوں نے اسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا اور یہ بارال یہ ضرورت آتی ہے دورہ جلد ہوگا اور ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ یہ ان پوسیشوں کا ایسا ہے جو پاکستان افغان حکومت اور گیندل اقوامی برادری کے ساتھ مل کر کر رہا ہے تاکہ افغانستان میں امن تقیام ہوں کے مقصد پاکستان میں ایک مقصد پھر کہا کہ طالبان جو امن مزاقرات ہیں ان میں شامل ہونا چاہیے اور اس پسرے میں مزارت خانجہ سے پرگمان سے کہنا تھا کہ پاکستان انہیں عام یہ کئی دیانات میں طالبان جو بہتر آہے کہ وہ امن عمل میں شامل ہو جہاں امن عمل کے لیے یہ یقینا ایک بہترین کوشش ہے بہت شکریہ تو یہ ہمارے نمائندے تھے محمد اشتیاف جن سے ہم خبروں پر گفتگو کر رہے تھے اب مزید خبریں اور ریپورٹیں امریکہ میں پاکستان کے صفیر حسین حقانی نے کہا ہے کہ پاکستان میں ایک عدالتی تماشا لگایا گیا ہے جبکہ بقول ان کے بین الاغوامی قانون میں سپریم کورٹ کے حکامات کی کوئی وقت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ انہیں اب تک کسی قسم کے کوئی عدالتی حکامات محصول نہیں ہوئے بودکو وائس آف امریکہ کو دیئے گئے خصوصی انٹرویو میں حسین حقانی نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ پہلے بھی یہ تماشا لگایا گیا میمو گیٹ کا ایک ہنگامہ اور شور شرابہ ہوا اس کے بعد چار چیف جسٹس آئے جنہوں نے سماعت تک نہیں کی ہماری ساتھی سارا زمان کے ساتھ سابق سفیر کے انٹرویو کے کچھ اختباسات یہ اختباسات کچھ دیر کے بعد ہم آپ کے لئے پیش کریں گے وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ انتظامیاں اس بارے میں منقسم ہے کہ پاکستان سے کس طرح نمٹا جائے کچھ عددار سخت اقدامات کی حمایت کر رہے ہیں جبکہ کچھ ایک قرائے میں جوہری توانائی کے حامل بیس کروڑ آبادی کے ایک ملک کو الگ تھلک کرنا نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے ایک معروف جلیدی فورن پالیسی میکزین میں شائع ہونے والی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں تقسیم امریکی عدداروں کے حالیہ بیانات سے ظاہر ہوتی ہے جو مسلسل پاکستان پر یہ زور دے رہے ہیں کہ وہ دہشتگردی کے خاتمے کے لئے مزید اقدامات کرے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی عددار یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان نے درست سمت میں کچھ مصبت اقدامات کیے ہیں پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ افغانستان میں چھپے ہوئے دہشتگرد گروپس کے دستویزی ثبوت افغان سفارت خانے کے حوالے کر دیا گئے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق پاکستان نے دوزیرز افغان سفارت خانے کے حوالے کر دیا ہے جس میں کل ادم تحری کے طالبان پاکستان کی مخالف کاروائیوں کے ثبوت موجود ہیں ترجمان نے کہا کہ دوزیر میں سوات میں پاک فوج کے یونٹ پر حملے میں افغان سرزمین استعمال ہونے کے ثبوت افغانستان کو فراہم کیے گئے ہیں جنوبی امریکہ کے ملک وینزیولہ کے ایک پولیس اسٹیشن کے قیت خانے میں ہنگامہ آرائی اور آگ لگنے کے نتیجے میں کم از کم اٹھ سٹھ افراد حلاق ہو گئے ہیں واقعہ ریاست کارابوبا کے شہر ویلنسیا میں پیش آیا تاہم حکام نتحال واقعی کی تفصیلات نہیں بتائی ہیں ہنگامہ آرائی اور دارتش زدگی کی اطلاع ملنے کے بعد متاثرہ پولیس اسٹیشن کے باہر جمع ہونے والے قیدیوں کی لوائقین کو پولیس نے لاتھی چارج اور آنسو گیز کے شیلنگ کر کے منتشر کر دیا امریکہ فوج نے بودھ کے روز بتایا ہے کہ ہفتے کو لیبیا کے جنوب مغربی علاقے کے عبری نامی قصبے میں امریکہ اور لیبیا کے مشترکہ فضائی کاربائی میں القاعدہ کے شدت پسند گروپ کے ایک علا سطحی رانما حلاق ہو گئے ہیں امریکہ کے افریقی کمان کے مطابق موسیٰ عبود داود جو لیبیا کے اسلام مغربی علاقے میں القاعدہ کے ارکان کو تربیت ورہم کرتا تھا حلاق ہونے ورے القاعدہ کے دو شدت پسندوں میں سے ایک تھا امریکہ کی مغربی ریاست کلیفورنیا کے شہر سیکرامنٹو کی پولس کے فائرنگ سے حلاق ہونے والے ایک غیر مسلح افریقی امریکی کے جنازی کے رسوم جمعیرات کے روز عدا کی جائیں گی بائیس سالہ اسٹیفن کلارک کو دو پولیس افسروں نے اٹھارہ مارچ کو اس وقت گولی بار کر حلاق کر دیا تھا جب وہ رات کے ایک ٹیلی فون پر کاروائی کر رہے تھے پولیس افسران نے کلارک کو اپنے گرینڈ کر دیا گیا پولیس کے ہاتھوں غیر مسلح افریقی امریکی کو حلاقت سے اتجاج بھڑک اٹھے اور پولیس کی ظالمانہ کاروائیوں کے خلاف بحث شروع ہو گئی ہے جو وہ افریقی امریکی ملکیوں کے خلاف افریقی امریکیوں کے خلاف کر رہی ہے یہ تھی وہ خبریں اور ریپورٹیں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شوٹ جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا فیس بک لائف سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ